اسلام علیکم دوستو انوینسیبل پاکستان میں خوش آمدید دوستو امریکہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے خلاف ایک اور بڑی سازش کر رہے ہیں اومان کا امریکہ کے ساتھ مہایدہ ہو چکا ہے جس کے مطابق امریکی بیری جہاز اور جنگی تیارے اومان کے ہوائی اڈے اور بندرگائیں استعمال کر سکیں گے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باہبر ہیں دوستو اس مہایدے کی روح سے امریکہ دکم اور سلالہ کی بندرگاؤں کو استعمال کرے گا یاد رہے کہ انڈیا بھی ان بندرگاؤں کو استعمال کرنے کا مہایدہ کر چکا ہے نومبر 2018 میں اسریلی پرائیم منسٹر نے بھی اومان کا دورہ کیا تھا جو اس سارے معاملے سے منسلک ہے اس سب کے پیچھے وجہ پاکستان کو گیرنا اور سی پیک کو تباہ کرنا ہے دکم پورٹ بیرائے عرب کی ایک اہم بندرگاہ ہے جو آبنائے ہرمنز سے پائیسو کلومیٹر کی دوری پر ہے دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ اسی آبنائے ہرمنز سے ہو کے گزرتا ہے امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا یہ معاملہ ایران کو روکنے کے لیے ہے مگر سچ وقت ہی بتائے گا یہ معاملہ امریکہ کو اس خطے میں مزید فوجی اپریشن کرنے کے قابل بنائے گا دکم پورٹ بڑے بیڑی جہازوں کے لیے ایک بہترین بندرگاہ ہے یہ اتنی بڑی بندرگاہ ہے کہ ائر کرافٹ کیریر کو بھی اس میں آسانی سے گمائے جا سکتا ہے چائنہ کے اثر و رسوک کو کم کرنے کے لیے یہ معاہدہ امریکہ کے لیے نہایت ضروری تھا دوستو چین کا امان کی اس بندرگاہ پر دس اشاریہ سات بلینڈ ڈالر سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ تھا دوہزار ستارہ میں جیپوٹی چائنہ کی پہلی بھیرونے ملک ملٹری بیس کا مرکز بنا یہ ملک افریقہ میں بابل مندہ کے ایک اہم خطے میں واقع ہے امریکہ کی ملٹری بیس بھی کچھ ہی مائلز کی دوری پر واقع ہے دکم اور سلالہ بندرگاہ کو انڈیا، امریکہ اور اسرائیل، پاکستان اور چین کے خلاف استعمال کریں گے یہ بندرگاہیں پاکستان کی گوادر پورٹ اور کریچی پورٹ سے زیادہ دور نہیں ہیں دکم بندرگاہ گوادر سے چار این ایم جبکہ سلالہ چھ سو بائس این ایم کی دوری پر واقع ہے اس کے علاوہ انڈیا کی ممبئی پورٹ دکم سے نو سو سولہ این ایم کی دوری پر واقع ہے اریبین سی میں یہ بندرگائیں پاکستان کو باقی دنیا سے کار دیتی ہیں پاکستان کے لیے اس کی سمندری حدود کا تحافظ اب پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے کریچی کے قریب تیل کی موجودگی نے اس خطے کے امیت کو مزید بڑا دیا ہے دکم ایران کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی ایران کے لیے امریکہ کے پاس بیرین میں پہلے سے ہی ایک کافی بڑی بندرگاہ موجود ہے اور نہ ہی دکم آبنائے ہرمز کی حفاظت کرنے کو استعمال کی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ ہرمز سے کافی ہٹ کر جنوب کی طرف واقعہ ہے امان کی طرف سے پہلے ہی بلوچستان میں اکثریر پسندوں کو مالی امداد دی جاتی رہی ہے امان میں بلوچوں کی کافی تداد موجود ہے جو پاکستان کو ناپسند کرتے ہیں پاکستان کے خلاف امریکی کوششوں میں امان ایک نئی کٹ پتلی ہے امانستان میں ہارنے کے بعد امریکہ نے اب ایک نیا حطہ ڈونڈ لیا ہے امان اس سے پہلے غیر جانبدار ممالک میں سے تھا یہ عمل امان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے امریکہ چین کا مقابلہ کرنے کے لئے پاکستان کو نقصان پنچانا چاہتا ہے پاکستان کو امان کے خلاف اپنی نگرانی تیز کرنا ہوگی سپر پاور کی اس دوڑ میں امریکہ اور چینہ کی وار ٹریڈ میں اگر کسی ملک کو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو وہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ